دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا اور کیا کھویا محبت کا سبق بارج سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے پھر سے کال ریپیٹ کرتا ہوں محبت کا سبق بارج سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے بھائی بہت بڑی بات ہے ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں جس حد تک ہو سگے جنگ و جدل سے گریس کرو محبت کی پہلی شرط عزت ہے جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو حقیقی کامیابی بغیر مقصد کے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے سچا دوست وہ ہے جو آپ کی ناکامی کو نظر انداز کرے اور آپ کی کامیابی کو برداشت کرے اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو یہ اس کو سب سے زیادہ عذیت دے گی کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر گرائی میں کتنا گیا ہے غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے اچھے لوگ مومبتی کی طرح ہوتے ہیں وہ دوسروں کو فیدہ دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں خود کو بیکار مت سمجھو ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے تم جتنا خاموش رہو گے اتنا اپنے آپ کو سن سکو گے کوشش کرنا مت چھوڑو یقین رکھنا مت چھوڑو تمہارا دن بھی آئے گا مجھے میری مانے ایک بات سمجھائیے بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے نصیب سے نہیں